جی اسلام علیکم ایوریون بلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھیں میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور شروع کرتے ہیں آج کا ولاق آج ہم جا رہے تھے ہسپیٹل میرے بیٹے کی طبیعت نہیں کچھ ٹھیک تھی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاری تو اس کو فلو ہوگا تھا اور گلہ حراب فیور تو اس کو لے کے جاری ڈاکٹر کے پاس تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں اتنے پیرے ویو تھے ویدر بہت مزے کا ہو رہا تھا یہ جو ٹری آپ کو نظر آ رہے ہیں اتنے پیارے لگتے ہیں ان کا کلر بالکل فال میں آکے تو چینج ہو جاتا ہے کچھ ریڈ کلر کے میرون اورنج ییلو اتنے پیارے ان کے کلر ہو جاتے ہیں حالانکہ سمر میں یہ اتنے گرین ہوتے ہیں بلکل تو ادھر فال میں آکے تو ان کے اتنا پیارا کلر ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں قدرت کی نظارہ اتنا پیارا آسمان لگ رہا تھا جو لگتا ہے جیسے بادل بالکل زمین بھی آئے ہوئے یہ سوچا ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھاتے جائیں ادھر کے راستے ادھر کے بلڈنگز ادھر پہلے ہسپٹل جانے سے پہلے اپائنٹ پر لینی پڑتی ہے بچوں کی اپنی بھی جو بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہسپٹل جانا تو پہلے اپائنٹ پر لینی پڑتی ہے چاہے آپ کو ایک منت کے بعد اپائنٹ میں ملے فیفٹین ڈیز کے بعد ون ویک کے بعد مل جائے تو اگر امرجنسی میں جانا ہو تو پھر آپ ارجنٹ کے لے کے جا سکتے ہیں بچوں کو تو ہم بھی لے آئے تھے ادھر اس کو آگے تھے ہم ہسپٹل میں تو سیڈپ تویسے ہم گھر میں میں اس کو دیتی رہتی ہوں تو ڈاکٹر نے سجسٹ کیا کہ اس کو فلو شارٹ لگوا لے کہ ویڈر بھی چینج ہو رہا ہے کبھی سردی ہو جاتی ہے کبھی گھر میں کچھ پتا نہیں چلتا اتنی سردی تھی دو دن پہلے تو ہم اقدام سے ویڈر چینج ہو گیا تھا تو اس وجہ سے بچوں کو بہار گلہ حراب زکام تو یہ اتنا ہو رہا تھا سکیر لگانے سے شارٹ تو لیکن شکر اللہ تعالیٰ کہ بلکل اس نے رویا نہیں حالانکہ مجھے تھا کہ وہ روے گا تو بڑا سٹرانگ بن کے ادھر ڈاکٹر اتنے اچھے ہیں ڈاکٹر ادھر کے ایسے بچوں کو لگا لیتے ہیں پہلے حساب سے لالی پاپ دیا انہوں نے کوئی ٹوئج دیتے ہیں بچوں کو رہن میں پکڑا دیتے ہیں کہ بچے بس ادھر دھیان ہو جائے ان کا تو پتا بھی اس کو چلا باتوں میں لگا کے تو ایک منٹ میں لگا دیا بس تاتا تو ڈن ہو گیا اس کا شارٹ تو ہم گھر واپس آگئے تھے تو آ کے بچوں کو لانچ وغیرہ کروایا اس کے بعد ان کا سٹڈی ٹائم تھا ہون ورک کرنا تھا بچوں نے یہ محمد تو بھی سکول نہیں جاتا ہے جس کو شارٹ لگوانا تھا تو باقی تو بچے سکول جاتے ہیں ان کو میں کروا رہی تھی ہون ورک تو یہ بھی سات پیٹ کے بس کو حالانکہ بچوں کو شارٹ لگی تو ایسے فیور ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ تو بالکل ایسے ہو گیا تھا ایکٹیو اس کو پتہ ہی نہیں تھا تو یہ ہی در میں بچوں کو کروا رہی تھی سٹڈی ہون ورک ان کا جو تھا وہ جو ٹیسٹ ہو گا رہا ہوتا ہے وہ اپنا کرتے ہیں لن اور ریڈنگ کرتے ہیں ریڈنگ کے در ضرور بچوں کو گھرنے کے لیے دیتے ہیں رات کو بھی بچوں کے ہاں بیٹو ہوتی ہے رات کو سونے سے پہلے بچوں نے بک ضرور ریڈ کرنی ہے جتنی بچے بک ریڈ کریں سکول میں بھی جب فری ٹائم ہوتا ہے بس کا ویٹ کرتے ہیں بچے بیٹھ کے تو ادھر بھی بیٹھ کے تو بچوں کو بولتے ہیں کہ بکس ریڈ کریں جتنے بھی تو ویٹ کر رہے ہیں بس نہیں آرہی آپ کی تو پراپر ان نے ایک ٹائم رکھاتا ہے کہ اس ٹائم پر آپ نے ریڈنگ کرنی ہے تو اس طرح سے بچوں کے حبت بن جاتی ہے گھر میں بھی ضرور ریڈ کرتے ہیں نائٹ کو سلیپ ہونے سے پہلے ہاف آور کریں ففٹین منٹ ٹائن منٹ جتنا ٹائم ہو تو ضرور بک ریڈ کرتے ہیں پاکستان میں تو اس طرح نہیں بچوں کے پاس ہوتا ہوں بچوں نے اتنا زیادہ ہوں مل جاتا ہے ادھر زیادہ پریکٹیکل کرواتے ہیں جو کرواتے ہیں اچھی طرح سے ساتھ بچوں کا لان ہوتا جاتا ہے اور یہ ہو گیا تھا نیکس ٹائم میں بنا رہی تھی شامی کباب تو پین میں میں نے ایک کپ ویٹر ڈال دیا تھا اس میں آنین اور گارلک کو ڈال دیا تھا ایک آنین لیا تھا میں نے بڑے سائز کا وہ ڈال دیا تھکاٹ کے تو میں کیمے سے بنا رہی ہوں یہ ویسے میٹ سے بھی بنا بناتے ہیں چکن سے بھی لیکن میں بس کیمہ تو کیمے سے بنا رہی ہوں یہ میٹ کا کیمہ تھا تو اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے گلتے ہوئے بھی لیکن وارٹر میں نے پھر بھی زیادہ نہیں آئر کیا کیونکہ اس میں بھی وارٹر ہوتا ہے وہ پھر وارٹر ڈائی نہیں ہوتا جو کباب ہیں وہ پھر سائی نہیں بنتے تو میں نے ہاف کا پھر وارٹر ایڈ کیا تھا دال میں نے رات کو بھوکو اکر آکھ دی تھی کیمہ میں نے رات کو نکال اکر آکھ دیا تھا تو صبح اس کو واشکہ کیچی طرح سے تو اس کو ڈرینو نکلے آکھ دیا تھا چاکہ وارٹر اس سے نکل جائے سالہ تو شام اکباب بہت ایسی رہتے ہیں اگر آپ نے پناہ آکھ رکھے ہوں تو کبھی آپ کی طبیعت نہ صحیح ہو یا جلدی ہو تو آپ ان کو نکال کے جلدی سے تو برگر بھی بنا سکتے ہیں ان کو ساتھ لگا کے فرائی کیا تو برگر بنا لیا یا اگر روٹی کے ساتھ ٹائم نہ ہو آپ کو کچھ چیز بنانے کے لیے کہیں جاننا ہو آپ نے یہ میں کچھ سپائی سائر کر دوں گی یہ بے لیوز لیے ہیں میں نے ٹو ون سپون ہلدی ون سپون ریڈ چلی پورٹر ون سپون ازیرا یہ سابت کالی میج اور سنمن سٹکس لیے ہیں ٹو یہ سارے میں ایڈ کر دوں گی تو اس کو مکس کر کے تو تھوڑ دیر کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ گال جائے دال بھی اور کیما بھی اچھی طرح سے تو چونکہ یہ میٹ کا کیما تو تتہاں ٹائم لے گئے گا ویسے جو تو فریز ہوا ہوتا ہے اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے فریز ہوا ہوتا ہے تو جلدی سے ہو جاتا ہے کوک تو ہمارا کیما ڈن ہو گیا تھا گال گیا تھا پھر یہ میں نے اس کو نکال کے تو اس میں آنیا چوب کا کے ڈال دیا تھا یہ ہر ادھر نیا ہر ایمیچیں ادھرک وغیرہ سارا کچھ وہ مسائلہ ایڈ کا اس کو مکس کھا لیا تھا میں ان کی بیٹیز بنا لوں گی میں تھوڑے بڑے سائز کی بنا رہی ہوں کیونکہ ہم جب برگر میں آتے ہیں زیادہ برگر میں ہم ان کو فرائی کر کے لگا لیتے ہیں تو بیٹیز تھوڑے بڑی ہو تو پھر صحیح مزے کا لگتا ہے تو یہ اس طرح اس کو میں کر کے دو ٹریمن لیے ہیں تو اس میں بنا کے اوپر سے کور کھا کے فریزر میں رکھ دوں گی تھوڑے فریز ہو جائیں گے تو ان کو زبر بیگ میں ڈال کے جو چوز کرنے ہیں وہ اللہ تھا میں رکھ لیا ہے تو یہ دونوں ٹریمن رکھ دوں گی فریزر میں تو فریزر ہو جائیں گے پھر ان کو نکال کے تو زبر بیگ میں ڈال کے تو رکھ دوں گے تو بچوں کے لانچ باکس کے لیے کوئی گیسٹ آ جائے انس کے لیے یا آپ کا دیل چاہ رہا ہے برگر بنانے کو وہ آپ نکالیں اس کو فرائی کریں تو برگر بنالیں اگر سالمگارہ نہیں بنا ہوا جلدی آپ کے سے آئے ہیں آپ تھکے ہوئے ہیں یہ بہت ایسی رہتا ہے اس طرح یہ ویسے بھی ساب کے فیورٹ ہوتے ہیں بچوں کے بھی بڑھوں کے بھی بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں تو یہ بہت ایسی ہو جاتا ہے اس طرح بنا کے رکھیں میں تو بنا کے رکھتی رہتی ہوں جب فنش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بنا لیتی ہوں کبھی میٹ کے بنا لیتی ہوں کبھی چکن کے بونس چکن لے کے اس کو یا بونوالا چکن لے کے اس کے ساتھ کیمے کے ساتھ کیمے کے ساتھ بنا لیتی ہوں پاکستان میں تو پتہ ہاتھ چیز فریش مل جاتی جب بھی کوئی گیسٹ آئی تو جلدی سے جاؤ تو جا کے تو سٹور سے لے آو لیکن ایدہ تو جب کوئی گیسٹ آئی تو وہ ہودی آپ کو بنا کے رکھیں لکھنی پڑتی ہیں چیزیں فریزر میں تو کوئی سناکس ہو رہا ہوں تو وہ جلدی سے نکال کے تو ان کو فرائی کر لیتی ہیں میں سشامی کباب بنا کے راکھ دیتی ہوں دوسرے کباب سموسے وغیرہ کچھ ریڈیویٹ لیتے ہیں بنیمنا ہی چیزیں تو اس طرح اگر کوئی جلدی سے گیسٹ آ جائے تو کام چال جاتا ہے تو آج کا علاقہ یہ ہی تک تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بھی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ ملتے ہیں